بسم اللہ الرحمن الرحیم پیچھلی ویڈیو میں ہم نے کوشن کیا تھا کوشن نمبر تھری اور ہم نے کمپلیکس ویکٹر جو ہے ان کو پروو کیا تھا کہ یہ دو جو ویکٹر ہیں یہ لینیلی ڈیپینڈنٹ اوور سی ہیں اور لینیلی انڈیپینڈنٹ اوور آر ہیں اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کوششن نمبر 4 کوششن نمبر 4 میں کہتا ہے کہ show that the vectors یہ والا ویکٹر اور یہ والا ویکٹر in R2 are linearly dependent over R بلکل اسی طرح کا کوششن ہے یہ بھی کہتا ہے کہ یہ جو ویکٹر ہیں یہ linearly dependent over R ہیں but linearly independent over set of rational number ہیں R set of real number ہے اور کیوں کہہ set of rational number ہے اس سیٹ پہ یہ ویکٹر جو ہیں linearly independent ہیں اور اس سیٹ پہ یہ ویکٹر linearly dependent ہیں تو یہ کوششن ہم اس ویڈیو میں کریں گے چلی سٹارٹ کرتے ہیں let کرتے ہیں A اور B سب سے پہلے ہم فیلڈ جو ہے وہ کون سی سیٹ لیتے ہیں وہ فیلڈ لیتے ہیں R اس میں سے دو ایلمٹ بھاتے ہیں ان کا linear combination لیتے ہیں یہ جو given vectors ہیں ان کے ساتھ ان کا linear combination لیتے ہیں ان کو null vector کے برابر لکھ دیتے ہیں جہاں سے system of equation بنے گا 3 plus under 2 A plus 7B is equal to 0 similarly A into 1 plus under 2 ٹھیک ہے plus B کے ساتھ کہاتا ہے B into 1 plus 2 under 2 is equal to 0 یہ system of equation بنے گا 1 اب کیوں کہ جو set of real number ہے اس میں rational number بھی ہوتے ہیں اور irrational number بھی ہوتے ہیں تو ہم اسی سیسٹم کو پورا پورا سالو کریں گے پورا پروک افیشنٹ matrix ادھر ہم لکھیں گے لیکن اگر set of rational number آتا ہے تو ہم اور ایک changing کریں گے اس میں تو وہاں بعد میں دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے set of real number کے اندر rational number بھی آتے ہیں irrational number بھی آتے ہیں تو ہم یہ compare وغیرہ نہیں کریں گے just اس کا coefficient matrix لکھیں گے اسی طرح here ہم لکھیں گے یہ جو coefficient matrix ہے یہاں سے نکال کے ہم نے coefficient matrix لکھ دی ہے تو اس پہ row operation لگاتے ہیں row operation یہاں پر پہلے one بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے پہلا کام یہاں پر one بنانے کا ہے تو one کیسے بنے گا اب سب سے پہلے r1 میں سے r2 کو منس کر دو تو ادھر کیا بچے گا یہ تو یہ کٹ جائے گا 3 میں سے ایک نکالو تو باقی 2 بچیں گے 2 7 میں سے یہ نکالو 7 minus 1 minus 2 under root 2 7 میں سے یہ چیز نکالو 6 minus 2 under root 3 2 under root 2 تو 6 minus 2 under root 2 بچے گا ادھر ادھر تو وہی رہے گا 1 plus 2 under root under root 2 ٹھیک ہے اور یہاں سے یہی بچے گا 1 plus 2 under root 2 بائی یہ اپریشن کیا ہم نے اب یہاں پر 1 بنانا ہے تو 1 کو 2 کو 2 کو 2 سے ڈیوائیڈ کرو تو 1 بن جائے گا اس row کو ہم 2 سے ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے 1 بن جائے گا 2 سے ڈیوائیڈ کرو تو 2 کو کامل لے تو اندھر آئے گا 3 minus 2 3 minus under root 2 ٹھیک ہے 2 سے ڈیوائیڈ کریں گے تو 2 2 سے کٹ جائے گا ادھر گیا بچے گیا 3 minus under root 2 اور یہ ایسے ہی رہے گا 1 plus under root 2 1 plus 2 under root 2 یہ ہم نے کیا کیا ہے بائی 1 by 2 r1 r1 کو 1 by 2 سے ملٹیپلے کیا ہے اب جو آپریشن کریں گے وہ کونسا ہوگا کہ بائی بائی r2 minus 1 plus under root 2 r1 ہم یہاں پر 0 بنانا چاہتے ہیں ایشیل ارف وام میں convert کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر 0 بنانے کے لئے ہم کیا کریں گے اس اس کو اس سے ملٹیپلے کر کے minus کر دو ٹھیک ہے ادھر 1 تو ایسی رہے گا under root 2 یہ تو ایسی رہے گا یہاں پر 0 بن جائے گا اور اس کو اب solve کرتے ہیں r2 کیا ہے یہ 1 plus 2 under root 2 minus 1 plus under root 2 into r1 r1 کی value کیا ہے 3 minus 2 under root minus ان کو multiply کرو اندر 3 plus 3 under root 2 اور minus under root 2 اور minus 2 اس کا answer آئے گا اندر 1 plus 2 under root 2 minus 3 ٹھیک ہے 3 میں سے 2 باقی 1 ہی بچتے ہیں 3 میں سے 2 باقی اس میں سے 1 بچے گا ادھر بھی 1 under root 2 ہی بچے گا بلکہ 2 under root 2 بچیں گے کیونکہ 3 میں سے 1 under root minus کر دیں 1 plus 2 under root 2 ادھر 3 بڑے رقم تھی تو اس میں plus آتا ہے تو یہاں پر minus آئے گا 2 under root تو یہ سے کٹ جائے گا یہ والا اس سے کٹ جائے گا اس کا answer 0 آئے گا تو یہاں بھی 0 آئے گا تو اس کا مطلب ہے اس کا rank کتنا ہوگا rank اس کا is equal to 1 آئے گا جو کہ چھوٹا ہے 2 سے کیونکہ variable کتنے تھے variable 2 تھے a اور b تو rank اس سے چھوٹا آگیا تو اس کا مطلب ہے solution کیا ہوگا non trivial solution ہوگا solution will be non trivial and vector will be dependent over r solution non trivial ہوگا تو a اور b کی کوئی value لازمی آئے گی اگر کوئی value لازمی آئے گی تو vectors ہیں یہ والے یا آپس میں linearly dependent کہلائیں گے تو چلی اب start کرتے ہیں اگر field ہم رکھتے set of rational number رکھتے ہیں تو ہمارے پاس کیا چیز آتی ہے دیکھتے ہیں پی اور کیو کہاں سے اٹھاتے ہیں اس field سے اٹھاتے ہیں field of rational number یعنی پی اور کیو صرف zero rational number ہو number نہیں آنے چاہیے اس کا مطلب ہے یہ جو irrational number اس کے اندر آ رہے ہیں اس system کے اندر irrational number آ رہے ہیں ان کو ہم نہیں consider کریں گے بلکہ ہم پی اور کیو کو compare کار دیں گے دونوں طرف یعنی کہ اس system کو آپ کس طرح لکھ سکتے ہو اس system کو 3 پی 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 روٹو پلاس کیو پلاس ٹو کیو انڈر روٹو اس ایکو و ٹھیک ہے تو اب دیکھو یہ کیا چیز لکھ ہو ہے 3 پی 3 پلس 7 کیو پلاس پی انڈر روٹو یہ لکھا ہوا اس ایکو و زیرو اور ادھر کے لکھا پی پلاس کیو ٹھیک ہے پلاس یہاں سے انڈر روٹو کامل آرہا ہے اس کو کامل لے لو انڈر روٹو ٹھیک ہے اور اندر کیا بچتا ہے پی پلاس ٹو کیو اس ایکو و زیرو اب گھو سے دیکھو کہ اس سائٹ بے کیا لکھا ہو زیرو اس سائٹ بے زیرو رزلٹ لکھا ہو ہے تو اس ساری چیز کو بھی زیرو زیرو آ سکتا ہے ہم لکھیں کہ سی پی پلاس سیون کیو یہ بھی زیرو ہونا چاہیے اور پی جو سات لکھا ہو ہے یہ بھی زیرو ہونا چاہیے تب زیرو آئے گا نا رائٹ سائٹ بے یہ تو زیرو نہیں نہ ہو سکتا کیونکہ پی اور کیو کیا ہیں یہ ریشنل نمبر ہیں کیونکہ اگر آپ کہیں کہ ادھر بھی انڈر او آج 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 تو پلاس انڈر او اور ادھر پی کی جگہ آج آج تو زیرو پھر بھی آ سکتا ہے لیکن اس نے بولا ہوا ہے یہ پی اور کیو یہ تو ریشنل نمبر ہیں یہ انڈر او کی شکل میں تو آئے نہیں سکتے لہٰذا ہم یہ only possibility کیا ہے کہ یہ بھی زیرو ہونا چاہیے یہ پی بھی زیرو ہونا چاہیے پی پلاس کیو یہ بھی زیرو ہونا چاہیے اور یہ پی پلاس ٹو کیو یہ بھی کس کے برابر ہونا چاہیے زیرو کے تو یہاں سے پی زیرو آیا پی کی ویلیو زیرو آئی ہے ٹھیک ہے اس کو اس میں پوٹ کریں اس کے اندر پوٹ کریں تو کیو کی ویلیو بھی زیرو آجاتی ہے اس طرح دونوں کی ویلیو زیرو آگی ہیں دونوں کی ویلیو جب زیرو آجائیں کانسٹینٹس کی سوری کانسٹینٹس سکیلر کی جب دونوں کی ویلیو زیرو آجاتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ویکٹر ہیں یہ کیا ہیں لینیلی انڈی پینڈنٹ ہیں تو یہ چیز پروو ہو چکی ہے کہ اگر ہم فیلڈ کو سی لیتے ہیں فیلڈ اگر ہم لیتے ہیں سیٹ اف ریل نمبر تو اس کا جواب لینیلی دی پینڈنٹ آتا ہے اگر ہم فیلڈ دیتے ہیں سیٹ اف ریشن نمبر تو اس کا انصر کیا آتا ہے لینیلی انڈی پینڈنٹ